اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں کول کافتان کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی اس کے لئے جو میں کپڑا یوز کر رہی ہوں یہ میرے پاس ساتن کا کپڑا ہے اور یہ تقریباً ڈائی میررم کپڑا یوز کر رہی اس سے تھوڑا سا کم ہی ہے تو یہ میں جو سائز بنا رہی ہوں یہ سمال سائز ہے اس کے حساب سے میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے وہ بتاؤں گی بہت آسان ہے ذرا مشکل نہیں ہے دکھنے میں لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے لیکن بنانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی لمبی چوڑی کٹنگ سٹیچنگ ہے اس کی جو میرے پاس لیندھ ہے وہ ہے 46 انچیز ویسے اس سے زیادہ لمبا ہوتا ہے لیکن میرے پاس کپڑا ہی اتنا تھا آپ نے لیندھ اپنی مرضی سے رکھنی ہے تقریباً 50 سے اوپر اس کی لیندھ ہوتی ہے اور جی ابھی اس کی جو چڑائی ہے میرے پاس وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے 44 انچیز اس کی میرے پاس چڑائی ہے اس کی چڑائی بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن میں اتنے ہی کپڑے میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی بہت ہی پیارا سا کافتان سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا شولڈر جو ہے وہ لینا ہے میں نے شولڈر کا یہاں پہ نشان لگانا ہے 7 انچیز اس کی کٹک نہیں کرنی بس نشان لگانا ہے کیونکہ سلیوز کا آئیڈیا ہو سکے آپ کو آگے سے ٹھیک ہے جس جگہ پہ آپ نے شولڈر کا نشان لگایا ہے وہاں سے آگے آپ نے سلیوز کی لیندھ لینی ہے میرے پاس ہے ہی 15 انچیز لیکن آپ نے کم از کم 18 یا 20 انچیز لیندھ رکھ لینی ہے اپنی سلیوز کے حساب سے ٹھیک ہے تو میں اتنی ہی رکھوں گی کیونکہ اس کے آگے پھر میں کف لگا کے اس کی لیندھ کو ایڈجسٹ کر لوں گی تو وہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے کف وغیرہ نہیں لگانے تو آپ 20 انچیز اس کی جو لیندھ ہے نا سلیوز کی وہ آگے رکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے کپڑے کی چڑائی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا چوڑا کپڑ ہے ابھی یہاں سے جو سلیوز ہیں آگے سے کھلے وہ میں 10 انچیز لوں گی کیونکہ آگے کف کرنے ہیں کف لگانے ہیں تو پیچھے اس کے چنن جو ہیں وہ آئیں گی اس لئے چڑائی جو ہے وہ زیادہ رکھی ہے میں نے 10 انچیز ٹھیک ہے ابھی میں نے یہاں سے اوپر سے شولڈر سے تقریباً 25 انچیز تک یہ نشان لگاؤں گی تو یہ ہپ تک میں نے نشان لگایا ہے آپ چاہیں تو نیز تک بھی یہ نشان لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ہپ تک یہ نشان لگایا ہے اور جتنی ہپ کی میرمنٹس ہوتی ہے نا میں کمیز کی رکھتی ہوں تقریباً 10 انچیز تو میں نے اس سے 1.5 انچیز ایکسٹرا رکھ لیا ہے 11 انچیز تک میں نے اس کی چڑائی جو ہے وہ لی ہے یہاں سے اور پھر ہپ کی نشان کو اور جو سلیوز کا آگے کا نشان تھا ان دونوں نشانوں کو اس طرح سے آپ نے ترچھا ملا لینا ہے بیسکلی یہ جو نشان ہے نا یہی اس کی کٹائی ہے اور اس سے زیادہ کوئی اس کی کٹائی ہے نہیں اور نہ ہی اس کی آپ کو کسی میرمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایسے ہی سیم بنانا ہے تو آپ یہ جو 25 انچیز میں نے شولڈر سے نیچے تک کا نشان لگایا ہے نا اس سے زیادہ مت رکھئے گا کم ہو سکتا ہے کہ آپ 24 کر لیں یا 23 کر لیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ رکھیں گے تو آپ کو ہپ سے پھر تھوڑا سا نا جیسے پھسا ہوا یہ لگے گا پہنا ہوا تو وہ برا لگے گا اس کی شیپ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گی تو اچھا نہیں لگے گا وہ ٹھیک ہے اور ابھی جتنا میں نے ہپ سے لیا تھا اتنا ہی اس کو نیچے سے لینا ہے 11 انچیز تو ویسے ہی اس کو نشان لگاتے جانا ہے مطلب نیچے سے آپ نے بلکل اس کو سیدھا ہی رکھنا ہے ہپ تک ٹھیک ہے وہ ایک سٹریٹ آپ نے اس کو کٹ لینا ہے تو یہاں تک یہ دیکھیں میں نے سیدھا نشان لگا دیا ہے ابھی اس کی جو کٹنگ کرنی ہے وہ تھوڑا سا آپ اس کو ایکسٹرا بھی کٹ سکتے ہیں مارجن دے کے یہاں سیم اتنا کر لیں آپ پھر دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کٹنا ہے کیونکہ سلائی میں یہ زیادہ نہیں آتا تقریباً آدھا انچی سلائی میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے تھوڑا اس کو گلائی دے کے پھر اس کی کٹنگ کر لینی ہے بلکل نوک نہیں نکال لیں تھوڑا سی گلائی دے لیں اور یہ دیکھیں جس کی جو کٹنگ ہے وہ آلموسٹ ڈن ہے ابھی اس کا جو نیک ہے اس کا میں نشان لگاؤں گی تھری انچیز نیک میں نے وائد رکھا ہے کیونکہ بہت زیادہ وائد اس کو نہیں رکھنا اور اس کی جو بیک کی ڈپتھ ہے نیک کی وہ میں نے لی ہے دو انچیز ٹھیک ہے اور ابھی جو فرنٹ ہے وہ میں نے ایک انچ زیادہ ڈیپ لینا ہے تو وہ ہو جائے گا یہ نہ ہی میں نے ڈیپ رکھا ہے اور نہ ہی بہت وائد رکھا ہے کیونکہ اس کی کوئی فٹنگ تو ہوتی نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی وائد رکھیں گے تو وہ پہنا ہوا بہت برا لگے گا تو ٹرائی کریں کہ آپ اتنا ہی نیک رکھیں جتنا کہ ایزی لی آپ پہن سکتے ہیں ہم بہت زیادہ کھلا نہ رکھیں نہیں تو وہ ادھر ادھر ہی گھومتا رہے گا اچھا نہیں لگے گا جب آپ نے بیک کی کٹنگ کرنی ہے تو سیم فرنٹ اور بیک کی ایک ساتھ کر لینی ہے اور جب آپ نے فرنٹ کی کرنی ہے تو بیک والا حصہ جو ہے نا میڈل والا وہ آپ نکال دیں اس طرح سے اور پھر بیک کو فرنٹ کو آپ تھوڑا سا ڈیپ کر لیں جہاں تک نشان لگایا ہے وہاں تک ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کا جو نیک ہے اس کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ابھی کیا کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتیوں کہ یہ کس طرح سے کٹنے کے بعد نیک جو ہے وہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت چھوٹا سا ہے اور ابھی آپ نے صرف اس کو سمپلی فولڈ کر لی رہا ہے کوئی کپڑا لگا کے بھی فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو اس کو فولڈ کر کے بھی دکھاؤں گی لیکن یہاں سے آپ پہلے اس کی کٹنگ دیکھ لیں کہ یہ بلکل سمپل سی ہے اوپر سے میں نے نیک کٹ لیا ہے یہاں سے میں نے تھوڑی اس کو گلائی دیا دی ہے اور نیچے سے یہ سیدھا ہے بلکل ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کی سمپل سی کٹنگ ہے ابھی جو نیک ہے اس کو فولڈ کرنا ہے تو وہ میں بغیر کپڑا لگائے اس کو فولڈ کروں گی سمپلی ایسے ہی میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتیوں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے سنگل فولڈ کر کے پہلے آپ نے سلائی لگانی ہے بہت تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ڈبل فولڈ نہیں کیا بلکل سنگل فولڈ کیا ہے اور اس کے گرد سلائی لگا دی رہی ہے ایسے ہی جب یہ والی سلائی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر اس کو آپ نے ایک بار پھر سے فولڈ کر کے سلائی لگانا ہے کیونکہ اگر آپ ابھی سے اس کو ڈبل فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے تو وہ بار بار کپڑا کم یا زیادہ ہوگا تو صفائی نہیں آئے گی اس کو سلائی لگانے میں اس لئے اگر آپ کوئی بھی اس طرح کی راؤنڈ سلائی لگا رہے ہیں تو پہلے اس کو سنگل سلائی لگا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈبل سلائی لگائیں گے تو صفائی زیادہ آئے گی یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سنگل سلائی لگائی ہے ابھی اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر ایک سلائی لگا دینی ہے اور بلکل صاف سترہ سا یہ نیک وہ بن جائے گا بغیر کوئی کپڑا لگائیں اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ویڈیو کو پہلی باہر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ویسے آپ چاہیں اس کو ایسے نہیں آپ نے فولڈ کرنا تو ریب میں آپ کپڑا لے کے وہ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کیسا اس کو کرنا ہے تو یہ سلائی لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا پریس کر لینا ہے تاکہ اس کی جو تیب وغیرہ ہے سلائی ہے وہ بیٹھ جائے یہ ڈریس بنانے کے لئے یہ کافتان بنانے کے لئے آپ کوئی لچکو والا کپڑا لے تو زیادہ اچھا رہے گا کورٹن خدر یا لون وغیرہ نہ لیں کوئی جرسی کا کپڑا کوئی سلکا کپڑا اس ٹائپ کا لیں گے آپ تھوڑا فینسی ٹائپ میں تو یہ زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ تھوڑی سی اس میں لچک آنے چاہیے تو ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فولڈ ہو گیا ہے پریس میں نے اس کو کر لیا ہے اس طرح سے نیک اس کا ریڈی ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو پاس سے بھی دکھا دیتا ہوں گی دیکھیں بلکل صفائی کے ساتھ نیٹ جو ہے اس کا نیک بنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو الٹا کر کے اس کی جو یہ والی سلائی ہے یہ آپ نے لگا دینی ہے سائیڈ والی سلیو سے لے کے نیچے تک لیکن میں نے نیچے سے اس کو بلکل بند نہیں کرنا میں نے تقریبا یہاں پہ فائیو انچیز وہ چھوڑ دینا ہے کھلا ویسا یہ نیچے سے بند ہی ہوتا ہے لیکن میں کمفٹیبل نہیں ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے تاکہ پہننے میں اتارنے میں تھوڑی سے سانی رہے آپ چاہیں تو اس کو آپ نیچے تک سلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے اس میں اس طرح سے میں نے اس کو دونوں طرف سے سلائی کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے جو سلیوز ہیں یہ والے یہاں پہ میں نے ٹانکہ بڑھا کر کے فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد اس کو میں نے ٹانکہ بڑھا کر کے سلائی لگائی تھی اور پھر آپ نے دھاگہ کھینچنا ہے اور اس کو اتنی چنر دینی ہے جتنے کہ آپ نے سلیوز کھلے رکھنے آگے سے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے پہلے تو دیکھنے ہیں کہ سلیوز آپ کے آتے کہاں تک ہیں جتنی آپ کی یہ لیندھ ہے میرے جو ہیں یہ ایلبو سے تھوڑے سے نیچے آتے ہیں کیونکہ اس کی جو لیندھ تھی بنتی میرے پاس وہ تقریباً فیفٹین انچز تھی تو وہ فل سلیوز نہیں ہوتے تو آپ پہن کے دیکھ لیں کہ آپ کے کہاں تک آتے ہیں میرے ایلبو کے تھوڑا سا آگے تک آتے تھے تو وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو بازو ہے نا وہ وہاں سے کتنا موٹا ہے اور اس حساب سے آپ نے اس کی آگے سے چڑھائی رکھنی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو لوز فٹنگ میں ہی رکھا ہے تو میں نے اس کو تقریباً رکھا ہے فائیو این ہاف انچز ٹھیک ہے اگر آپ اس کو زیادہ تنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تھوڑے کھلے رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کا جو آگے سے کف تیار کرنا ہے اس کے لیے یہ میں نے کپڑا لیا ہے جاموار کا تو یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی چڑھائی میں نے لی ہے بازو جتنا آگے سے میں نے کھلا رکھنا ہے یہ چڑھائی اس حساب سے میں نے لی ہے اپنے حساب سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی جو چڑھائی میرے پاس ہے اور اس پہ ایک انچ میں نے مارجن دیا ہے سلائی کے لیے تو اس لیے ٹویلو انچیز اس کی میں نے چڑھائی رکھی ہے اور جو لمبائی ہے وہ بھی ٹویلو انچیز ہی ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح سے سلائی لگا لینا ہے اس کو یہ دیکھیں جی میں نے سلائی اس کو کر لیا ہے اور ابھی میں اس کو سیدھا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک بار میں نے اس کو سیدھا کیا ہے اور پھر آپ نے اس کو ذرا ڈبل کر لینا ہے کس طرح سے ایسے آپ نے اس کو پکڑنا ہے تو یہ تقریبا ہمارے پاس رہ جائے گا سکس انچیز اس کی جو لیندھ ہے ٹوٹل وہ سکس انچیز رہ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ جو گلائی والی سائیڈ ہے یہ پائیو این ہاف انچیز ہو جائے گی سیم ویسے ہی جیسے کہ سلیوز کے ہیں آگے سے تو یہ اس میں آپ نے اس کو کور کر دینا ہے سلائی کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی سب سے پہلے آپ نے اس کے آگے یہاں پہ سلائی لگانی ہے سیمپل ویسے ہی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے تاکہ وہ جو کپڑا ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو تو ابھی اس کو سلیوز کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے یہاں سے اور اس کے اندر آپ نے یہ جو سلیوز ہیں وہ کر لینے ہیں اور پھر جو کف کی سلائی تھی نا فٹنگ والی وہ اور جو سلیوز کی سلائی ہے نا ان دونوں کے یہاں پہ ملا کے پھر آپ نے اس کو سلائی کر دینا ہے یہاں سے میں آپ کو سلائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں جی یہ دونوں کی جو سلائیاں ہیں وہ میں نے ایک ساتھ رکھی ہیں اور پھر یہاں سے سلائی لگانا شروع کر دینی ہے ان کو ایڈجسٹ کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ اس میں چونٹ جو ہیں وہ آئی ہیں اگر آپ کو لگے کہ سلیوز آگے سے کھلے ہو رہے ہیں یا تنگ ہو رہے ہیں تو چونٹ کو آپ کم یا زیادہ کر کے کف کے مطابق بلکل آپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے دبل کف اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں وہ بہت نکلتے ہیں تو پھر یہ زیادہ اچھا تھا کہ اس کو میں دبل کر کے ہی بنا لیتی تو یہ دیکھیں جی نیچے سے چونٹ جو ہیں وہ آپ نے فکس کرتے جانا ہے کہ کوئی اس کے اندر کپڑا نہ آئے یا زیادہ یا کم نہ ہو کہیں سے تو اس کو برابر کر کے آپ ساتھ ساتھ سلائی لگا لیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ سیٹ کر لیں اگر آپ کو لگے کہ سلیوز کھلے ہیں تو تھوڑی چونٹ اور دے لیں اگر تنگ لگے تو پھر چونٹ جو ہے تھوڑی سی بیٹ میں سے نکال لیں اور بلکل کف کے مطابق آپ اس کو سلائی کر لیں یہ دیکھیں جی ابھی میں نے اس کو سلائی کر لیا ہے سیدھا کر کے آپ کے سامنے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو سلیوز ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور کف اس کے اوپر بہت ہی سوٹ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ کافتان میں اس طرح کے جو سلیوز ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں ابھی جو دوسرا ہے اس کو بھی سیم ایسے ہی ریڈی کر لینا ہے اور اس کی کچھ لک جو ہے فائنل اس طرح سے لگے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے اس کے سلیوز لگ رہے ہیں پہنی ہوئے بھی بہت پیارے لگتے ہیں آپ اس کی ٹرائی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن بلکل اس کو فٹنگ میں نہ رکھیں کیونکہ یہ تھوڑا کھلے سٹائل میں ہے اگر آپ اس کو فٹنگ میں رکھیں گے تو یہ اچھے نہیں لگیں گے ابھی جو اس کا نیچے والا حصہ ہے وہ مجھے اس کی مطلب جو لیندھ ہے وہ چھوٹی تھی تو اس کو میں نے پورا کرنے کے لیے وہی کپڑا جو کہ سلیوز کے آگے لگایا ہے وہ میں یوز کروں گی تاکہ اس کا تھوڑا سا بیلنس بھی ہو جائے وہ نیچے بھی لگ جائے گا اور پیارا بھی لگے گا کپڑے کی جو لیندھ میں نے لی ہے وہ لی ہے 11 انچیز اور ابھی اس کو جتنا آپ کے شرٹ کا گیر ہوگا اتنا آپ نے لینا ہے اس کو اس طرح سے اور پھر آپ نے اس کے آگے لگا دینا ہے لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں بلکل یہ پہلے آج سے تھوڑا ٹائم پہلے چلتا تھا جیسے کہ ہم پیچ لگاتے تھے فولڈ کر کے کپڑے کی ہی سیم ویسے ہی اس کو لگا دینا ہے آپ میں سے زیادہ کو تو پتا ہی ہوگا میں آپ کے سامنے آپ کو خیر لگا کے دکھا دیتی ہوں تو یہ گم سلائی میں آ جائے گا اس کی سلائی آپ کو نظر نہیں آئے گی باہر یہ دونوں کپڑوں کی سیدھی سائیڈ میں نے ایک طرف کر لی ہے اس طرح سے اور پھر یہ والی جو سائیڈ ہے اس کی یہ دیکھیں یہ اوپر کر کے آپ نے اس طرح سے رکھنی ہے مطلب جو آپ کی شرٹ ہوگی وہ میڈل میں ہوگی اور یہ جو کپڑا آگے لگانا ہے یہ اوپر اور نیچے ہوگا اس کو کور کرے گا اور پھر آپ نے یہاں پہ سلائی لگا لینے ہے اس کو ایسے ہی آپ نے سیدھا کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اس کی کیونکہ چڑائی زیادہ ہے اس لئے لگانے میں مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کی ٹرائی کم ہوگی جیسے کہ میں نے 11 انچز لی ہے یہ آپ کی کم ہوگی تو پھر لگانے میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی لیکن اس میں کوئی لگانے میں پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ ایزی لی لگ جائے گا یہاں سے ایسے ہی آپ نے اس کو آگے آگے کرتے جانا ہے اور سلائی اس کو لگاتے جانا ہے فرنٹ اور بیک دونوں پہ ہی میں نے ایسے ہی سلائی لگا لینی ہے ابھی میں آپ کو اس کو سیدھا کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے کپڑے کو کھینچنا ہے اور یہ سیدھا ہو جائے گا آرام سے ہی اور پھر آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اور اس کی دونوں طرف آپ کو یہ گم سلائی میں ہی نظر آئے گا اس کا کپڑا جو ہے وہ نکلتا ہوا کہیں سے بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی تو یہ میں نے دونوں طرف ہی لگا لیا ابھی آپ کو دکھاتی ہوں پریس کر کے یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ لگ رہا ہے ابھی اس کے چوک جو ہیں وہ میں نے کھلے ہی رکھنے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بند کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو سلائی کر لوں گی یا ترپائی کر لوں گی اور آپ چاہیں تو اس کو کھلا رہنے دیں یا اس کو بند کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے یہ میڈل میں جس جگہ پہ فٹنگ بنتی ہے وہاں پہ تھوڑی سی آپ نے چننٹ جو ہیں وہ دینی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے دینی ہے اوپر سے آپ شولڈر سے میئر کریں یا تو 15 انچز تک کر لیں یا 16 تک کر لیں وہ depend ہے کہ آپ کی فٹنگ جو ہے وہ کہاں پہ آتی ہے تو میں 15 انچز پہ یہ نشان لگاؤں گی شولڈر سے لے کے ٹھیک ہے گلے کے ایک طرف اور پھر جو گلے کے دوسری طرف جو نیک کے دونوں طرف سے میں نے ایسے ہی اس کو میئر کر لینا ہے 15 انچز لیندھ کے حساب سے اور یہاں میں نے نشان لگا دیا ہے یہ جو چڑائی میں نے لی ہے نشان لگایا ہے یہ تقریبا میرے پاس آئی ہے تقریبا 10 انچز آپ کہہ لیں اتنی ہے اور پھر سوئی دھا گا لینا ہے میں نے اوپر سے اس کی سیدھی سائٹ سے ہی میں لگا رہی ہوں یہ نہیں ہے کہ اس کو اوٹی سائٹ سے سوئی کو گزار رہی ہوں میں سیدھی سے ہی گزار رہی ہوں اس طرح سے اور چھوٹ چھوٹے آپ نے یہاں پہ جو پلیٹ بن جاتے ہیں یا چونٹ ہوتی ہیں وہ دے دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو سارے کو میں نے ایسے ہی کر لینا ہے جس جس جگہ پہ نشان لگے ہیں سیم وہیں پہ اور یہ جو نشان ہے یہ سیدھا ہونا چاہیے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی ایسے ہی میں نے سارے کو چونٹ دے دینی ہے اور دھاگے کو کھینچ لینا ہے یہ دیکھیں جی آپ کو میں دکھاتی ہوں اس طرح سے ایک بار پھر سے لوز کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے دھاگا میں نے ڈالی ہے اور پھر اس کو کھینچ لینا ہے کھینچ کے میں نے بالکل اس کو ٹائٹ نہیں رکھا تھوڑا سے میں نے اس کو لوز رکھا ہے آپ چاہیں تو بالکل اس کو کھینچ کے بھی گرہ لگا سکتے ہیں میں نے ایسے کھینچ کے نہیں لگائی میں نے تھوڑا سے اس کو الوز لوز ہی چھوڑا ہے اور پھر میں نے اس کو یہاں پہ گرہ لگا دینی ہے سیدھی طرف ہی ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ یہ بہت ہی آسان ہے مشکل ذرا بھی نہیں ہے اور پیارہ بھی کافی لگتا ہے اور ابھی اس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی دیٹیلنگ کرنی ہے میرے پاس لیس ہے گولڈن کلر میں یہ میں یوز کروں گی چھوٹا سا پیس تھا تو اس کی جو لیندھ ہے وہ میں نے لی ہے جناب فائیو انچیز تو یہ میں نے یہاں پہ لگا دینی ہے تھوڑی تھوڑی دونوں طرف سے فولڈ کرنی ہے اور اس کے اوپر چاہے تو آپ مشین سے لگا دیں اور چاہے تو آپ سویدھا اگے کے ساتھ ہی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ لگا کے آپ کو اس کی فائنل لک میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ کافتان لگ رہا ہے بہت ہی پیارا سا ہے بہت ان ہے آج کل یہ والا کافتان اور پیارا بھی کافی لگتا ہے اس کے سلیپ دے سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے کچھ اور نہیں کیا یہ ویسے ہی سمپل ہی بہت پیارا لگتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لیز جو ہے وہ لگا لی ہے اور نیچے سے یہ ویسے یہ سیم سیدھا سا ٹھیک ہے بس یہی تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور یہ ہے جناب اس کی نیچے سے لک یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سے یہ بلکل ویسے یہ ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ فیر